اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کے رشتے کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک ضروری بات جو آپ تمام دوست غدرہ غور سے سن لیں کہ ہم اپنے چینل پر صرف رشتوں کے باؤٹ جو ہے آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں تو اگر جو مطلب کے لڑکی والوں کو جو رشتہ پسند آئے تو اس سے جو ہے ہم ان کا رابطہ کروا دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہمارے چینل پر کسی قسم کی جو ہے غلط جو ہے سرگرمی نہیں کی ہو جو ہوتی اور ہم جو ہے کسی بھی غلط کام میں انوال نہیں ہے تو اس لیے برائے مہربانی صرف رشتوں کے لیے ہم سے رابطہ کیا کریں جو ہمارے دوست شادی کرنا چاہتے ہو شادی کے ناملے میں سیریس ہوں وہی لوگ ہم سے رابطہ کیا کریں اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر کچھ اور جو ہے سوچ رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم صرف رشتے کرواتے ہیں تو اب چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرف تو دوستو آج جو رشتہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ جو خاتون ہے ہماری بہن ان کی عمر ہے 48 برس 48 ایئرز ان کی ایج ہے یہ طلاقی آفتہ ہے تقریباً آٹھ سال پہلے ان کی طلاق ہوئی تھی پچھلے آٹھ سال سے یہ ملتان سٹی میں رہتی ہے اپنا ذاتی گھر ہے ان کا ان کی جو ہے دو بیٹیاں ایک بیٹا تین بچے ہیں دو بیٹیاں جو ہے بڑی ہیں دونوں کی شادی انہوں نے کر دی ہے بیٹا جو ہے بھی چھوٹا ہے تو انہوں کا نام ہے بانو بی بی تو بانو بی بی جو ہے پڑی لکھی ہے ان کی تعلیم جو ہے بی ایسی جو ہے انہوں نے کی ہوئی ہے یعنی کہ گریجویشن ان کی کمپلیٹ ہے اور یہ جو ہے اپنی جو ہے جوب بھی کرتی ہے پرائیوٹ جو ہے بینک میں جوب کرتی ہے جس سے جو ہے منتلی تقریباً جو ہے پچاس سے سار ہزار رپیہ آرام سے کمہ لیتی ہے جس سے رہ گزارہ ٹیک ٹاک ہو رہا ہے لیکن اب جو ہے یہ چاہتی ہے کہ دوسری شادی کر لیں مسلمان ہیں فرقہ سنی ہیں ان کی جو کاسٹ ہیں یہ راجبوت برادری سے تعلق رکھتی ہیں ان کی ہائٹ جو ہے پانچ فٹ چار انچ ہے تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جو شادی کرنا چاہتے ہو بلکل سیریس ہو شادی کے معاملے میں تو عمرہ مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دے لڑکا جو ہے مسلمان ہونا چاہیے اس کے علاوہ ذات برادری کوئی بھی ہو بورے پاکستر میں کسی بھی شہر میں رہتا ہو عمر جو ہے لڑکے کی پچاس سال سے زیادہ نہ ہو تو وہ جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہم انشاءاللہ بھا جلدہ ہم سے رابطہ کر لیں گے تو اسی کے ساتھ دوستو ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ